اہم خبر ہے انتخابات سے قبل تاجروں کے لیے ریٹیلر سکیم متعرف کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایف بی آر نے تاجروں کی ریجسٹریشن کے لیے تاجر ایپ موبائل ایپ تیار کر لی ہے انتخابات سے قبل تاجروں کے لیے ریٹیلر سکیم متعرف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ٹیکس نیٹ سے باہر تاجروں کو ایپ کے ذریعے ریجسٹر کیا جائے گا زرائے ایف بی آر کے مطابق دوست ایپ سے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایف بی آر کو محصول ہوگا دکانداروں سے سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس مہانہ بنیاد پر وصول کیا جائے گا اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوٹا میں ریٹیٹرز سے ایک سورپ کا ریونیو متوقع ہے دوسرے مرحلے میں دیگر شہروں میں ریجسٹریشن شروع کی جائے گی نوائندہ سما شاکیل احمد سے اس بارے میں مزید تفصیلہ جانیں گے شکل کیا فیصلہ ہوا ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے دیکھیں ریل جو سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار کیا ہے حکومت نے اور ایف بی آر نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے تاجر دوست ایپ اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابہ سے پہلے ریٹیل سیکٹر کے لیے یہ ایپ متعرف کرا دی جائے گی اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا دوست ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایپ بی آر کو مصول ہوگا اور اس کے علاوہ دکانداروں کے لیے سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس ماہانہ بنیاد پر وصول کیا جائے گا اسلامباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں پہلے مرلے میں ریٹیلرز پر ٹیکس سے سو ایپ ریٹیل سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار کیا ہے حکومت نے اور ایپ بی آر نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے تاجر دوست ایپ اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ریٹیل سیکٹر کے لیے یہ ایپ مطارب کرا دی جائے گی اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا دوست ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایپ بی آر کو مصول ہوگا اور اس کے علاوہ دکانداروں کے لیے سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس ماہانہ بنیاد پر وصول کیا جائے گا اسلامباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں پہلے مرحلے میں ریٹیلرز پر ٹیکس سے سو ارپے ریونیو کی انکانز ہے ٹھیک ہے ریال جو سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار کیا ہے حکومت نے اور ایپ بی آر نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے تاجر دوست ایپ اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ریٹیل سیکٹر کے لیے یہ ایپ مطارب کرا دی جائے گی اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا دوست ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایپ بی آر کو مصول ہوگا اور اس کے علاوہ دکانداروں کے لیے سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس ماہانہ بنیاد پر وصول کیا جائے گا اسلامباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں پہلے مرحلے میں ریٹیلرز پر ٹیکس سے سو ارپے ریونیو کی انکانز ہے ریٹیل سیکٹر اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار کیا ہے حکومت نے اور ایپ بی آر نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے تاجر دوست ایپ اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ریٹیل سیکٹر کے لیے یہ ایپ مطارب کرا دی جائے گی اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا دوست ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایپ بی آر کو مصول ہوگا اور اس کے علاوہ دکانداروں کے لیے سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس ماہانہ بنیاد پر وصول کیا جائے گا اسلامباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں پہلے مرحلے میں ریٹیلرز پر ٹیکس سے سو ارپے ریونیو کی امکان ظاہر کیا جارہا ہے امکان ظاہر کیا جارہا ہے آپ کا شکریہ شکیل تفصیلات بتانے کے لیے